دوستو آج ہما کو بتانے جا رہے ہیں ریور سے ستنا ریلوے لائن جس کا دوہری کان کا کار چل رہا ہے اپنے ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ریور سے ستنا 50 کلومیٹر ریلوے لائن میں اسٹیسن با اسٹیسن کتنا کار ہو چکا ہے اور ابھی کتنا باقی ہے کہاں پر کسانوں دوارہ کار کو روکا جا رہا ہے تو نمسکر دوستو میں بھی ایک کمار دویدی اور اپنے بندردہ یوٹیوب چینل پر ایک بار پونہ آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن جلور پسکر لیجئے گا تاکہ اس طرح جب بھی ہماری چینل دوارہ ویڈیو ڈالی جائے تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے مادم سے آپ کو مل سکے آئیے دوستو ہم اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستو ستنا سریوہ پچاس کلومیٹر ریلوے لائن میں بیچ میں پانچ ریلوے سٹیشن پڑتے ہیں قیمہ سکریہ ہنوٹا بگہائی اور ترکی اب آئیے ہم میپ کے سہارے بتاتے ہیں کہاں پر کتنا کام ہوا ہے اور کتنا باقی ہے یہ دوستو یہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ستنا ہو گیا اور ستنا سے قیمہ چھے کلومیٹر جس کا کام پورا ہو چکا ہے اور یہاں ٹرین چل رہی ہے یہاں کوئی دکت نہیں ہے پورا ڈبلنگ کا کار ہو چکا ہے پھر اس کے بعد آتا ہے دوستو قیمہ سے سکریہ یہ بھی چھے کلومیٹر ہے اور اس کا کام جو ہے ابھی چل رہا ہے حالانکہ کی کیول اس کا کام تھوڑا سا ہی بچا ہے پھنگ سنگھ کا اور باقی کام اس کا پورا ہو چکا ہے اس کے بعد دوستو آتا ہے سکریہ سے ہنوٹا یہ آٹھ کلومیٹر لمبا ریلوے ٹریک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا بھی کام لگ بھرہ پورا ہو چکا ہے اور کیول پھنگ سنگھ کا کام چالو ہے اور سنبھوتا یہ جولائی مہینے میں یہ چلنے لائک ہو جائے گا پھر دوستو جہاں سب سے بڑی رکاوات آ رہی ہے یہ ہنوٹا سے لے کے بگہ ہائی یہ نو کلومیٹر لمبا ریلوے ٹریک ہے اور یہاں پہ ابھی کام چالو ہی نہیں ہوا ہے یہاں کے جو کسان ہے وہ بیروت کر رہے ہیں اور اس بیروت کے کام یہاں پہ کام ابھی تک چالو نہیں ہو پایا ہے اور سیم پوزیسن دوستو بگہ ہائی سے لے کے ترکی تک ہے یہ بھی نو کلومیٹر ہے اور یہاں پہ بھی ابھی تک کام چالو نہیں ہو پایا ہے اس کے علاوہ دوستو ترکی سے لے کے ریوہ تک بارہ کلومیٹر یہ اس کا کام تو تین سال پہلے ہی ہو چکا ہے اور یہاں پہ ریل گاڑی چل رہی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہنوٹا سے بگہائی اور بگہائی سے ترکی یہ دونوں نو نو کلومیٹر یعنی اٹھارہ کلومیٹر کا کار ابھی سیس ہے پچاس کلومیٹر میں اٹھارہ کلومیٹر کا کار سیس ہے اور باقی لگ بھگ 32 کلومیٹر کا کار ہو چکا ہے اس کے علاوہ دوستو سکریہ ہنوٹا اسٹیشنوں کے بیچ ٹماس ندی پر ایک آدھنک تقنیق سے پل بنایا گیا ہے یہ نیو اوپن بیو گارڈر بریج ہے جس کی لمبائی قریب 45 میٹر بہت 6 اسپان ہے 30 کروڑ روپے لاغت آئی ہے اس دبلنگ کار میں چھوٹے بڑے کئی بریج بنائے گئے ہیں تو دوستو آج کی ہماری جانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح جب ہمارے چینل دورہ ویڈیو ڈالی جائے تو سب سے پہلے نوٹی فیکیسن کے مطلب سے آپ کو مل سکیں ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند